ممی سے میں سیما سنگھ آپ کا ساغت کرتی ہوں آج ماں آپ کو ایک پورانی قطع سنانے جا رہی ہوں جس میں یہ ہے کہ شریرام نے بھی اپنے بھائیوں کے سنگ مل کر پتنگ اڑائی تھی اس کا سندہ و بالکان میں اس کا علیک ملتا ہے پمپا پورم سے جب ہنوان جی کو بلوائے گیا تھا تب ہنوان جی بال روپ میں تھے جب وہاں آئے تو مکہ سکرانتی کا پارو منائے جا رہا تھا تب شریرام اپنے بھائیوں اور اپنے مطر منڈلی کے ساتھ پتنگ اڑانے میں بیست تھے پورانی قطع کے انصار وہ پتنگ اڑتے ہوئے دیو لوگ تک جا پہنچی اس پتنگ کو دیکھ کر اندر کی پتر جینت کی پتنی بہت آکشت ہو گئی وہ اس پتنگ اور پتنگ اڑانے والے کے پتی سوچنے لگی اس طرح ان کے مند میں بھاو آتے ہی اس نے پتنگ کو پکڑ لیا اور سوچنے لگی کہ پتنگ اڑانے والا اپنے پتنگ لینے تو ضرور آئے گا اسی سوچ میں بھائی پتکشا کرنے لگی ادھر پتنگ پکڑ لینے کے کارن پتنگ دکھائی نہیں دی تب بالک شری رام نے بال ہنمان جی کو پتنگ لگانے کے لیے بھیجا تب پون پتر ہنمان آکاش میں اڑتے ہوئے اندر لوگ میں پہنچے وہاں جاکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اسطری اس پتنگ کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہے انہوں نے اس پتنگ کو واپس مانگنے کی بنتی کی تب اس اسطری نے پوچھا کہ یہ پتنگ کس کی ہے اور کون اڑا رہا تھا ہنمان جی نے شری رام شندر جی کا نام بتایا اس پر اس کے درشن کرنے کی ابھیلہ شاپ رکٹ کی ہنمان جی یہ سن کا واپس لوٹ کر آئے اور سارا برطان شری رام جی کو سنایا شری رام جی نے یہ سن کا ہنمان جی کو واپس بھیجا کہ انہیں چتر کٹ میں وہ اوشہ درشن دیں گے ہنمان جی یہ اتر جہیند کی پتنی کو سناتے ہیں اور تب جہیند کی پتنی وہ پتنگ واپس دیتی ہے تو اس سمیں بھی یہ پتنگ اڑائی جانے کا اس میں اُلےگ ملتا ہے تو آج میں نے آپ کو ایک پرانی قطع سنائی اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو پلیز میرا ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں چوکلیٹ ممی سے میں سیما سنگھ ڈھنیوات